بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بدنوانیاں عربوں کی بے قیدگیاں اور اس کے بعد پھر پاکستانی جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں آج میں نے پبلک آنٹس کمیٹری کی میٹنگ اٹینڈ کی اس کی فٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکومنٹ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ ایسے ایسے کارنامے یہ ہمارے جو سفارتکار ہیں باہر بیٹھ کر انجام دے رہے ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ کے بھی رانگٹر کھڑے ہو جائیں گے کوئی قائدہ قانون پروائی نہیں قائد و ضعبت پروائی نہیں ایک امارت خریدی ہے تو جا تعمیر کی ہے یہ ایشو ہے پاکستانی ہائی کمیشن ابو جا کا وہاں پہ نوے ملین نو کروڑ روپے سے زائد کا گبلہ ہے کہ وہاں پہ چانسری اور ریزیڈنسی جو ہے بیسی ریزیڈنس وہ تعمیر کی گئی کوئی ٹینڈر جاری نہیں کیا گیا سنگل ٹینڈر کی بنیاد کے اوپر اس کو جو ہے وہ بنا دیا گیا اور آج سیکٹری خارجہ سوین محمود کہہ رہے تھے حالات غیر معمولی تھے اس وجہ سے ایسا کرنا پڑا نہ بناتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا اور ایسے ایسے واقعات ایسی ایسی یہ بدروانیاں بے قیدگیاں پی ایسی کے سامنے آ رہی ہیں کہ بارہ بارہ سال ہو گئے ہیں یہ بیوروکریسی آڈٹ جو پیرا آڈٹ اترازات ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہونے دے رہی آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور کیس تھا اس میں ایک سابق جرنیل ملوث سے جو کہ فوت ہو چکے انتقال ہو چکا ہے ٹوکیو میں اور جکارتہ میں جو پاکستانی امبیسیز تھی ان کو فروخت کیا گیا اور بو روپے کا چونہ قومی خزانے کو لگایا گیا سیکرٹریز کی جو رپورٹ تھی اس کو اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے فرق کر دیا اور اس وقت کے جو سیکرٹری خارجا تھے ان کو تو بعد میں پھر مشہور اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا بھی دیا گیا اوہ دے دے دیا گیا وہ کیس آج بھی نیب میں چل رہا ہے آیاز صادق نے آج پوچھا پی ایسی سے نیب والوں سے سیاستانوں کا کیس تو آپ اتنے آگے بڑھاتے ہیں یہ مشرف دور کا کیس ہے چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں اس کا کیا کیا آپ نے وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جو اس میں ملوث ہے وہ انتقال کر گئے اب کون پکڑے گا اس اربو روپیکہ جو چونہ لگنا تھا قومی خزانے کو وہ تو لگ گیا اور نیب آج بھی تحقیقات کر رہا ہے رپورٹ تو مانگی ہے لیکن نکل لا کچھ نہیں ہے دوسری بات ان کے افسران کا سنیے اڈوانسز لیے ہیں تقریباً کوئی تین کروڑ ستاسی لاکھ کی اڈوانسز لیے ہیں اور اس کی اڈجسٹمنٹ ہی نہیں کروائی اس پی ایسی نے دوزار بارہ میں کہا تھا کہ جس نے یہ حرکت کی ہے یہ ان کے احکامات ہیں ان نے کہا تھا کہ جس نے یہ حرکت کی ہے ان لوگوں کے ان سے نہ صرف ریکووری کی جائے بلکہ جن لوگوں کے یہ اڈوانسز دیے گئے ہیں ان سب کے جو نام ہیں وہ ای سی ال میں ڈالے جائے ای سی ال میں ڈالے جائے یہ بھی کہا گیا اور اس سے ریکووری بھی کی جائے اڈجسٹمنٹ آپ نے اڈوانسز لے لیے ہیں تو بھائی اس کی آپ جو ہے وہ تو کروائے ہیں کم از کم اڈجسٹمنٹ تو کروائے ہیں وہ نہیں کروائے گئے ابو زیبی ابو جا الجیریا انکرا بنکاک اس کے ساتھ برلن برسلز کائرو ڈاکار ڈبلن دشمبے جنیوہ ہرارے ہوسٹن اسطنبول کھٹمنڈو اس کے ساتھ ساتھ کیف کھرتون لندن منسٹیو آف آرنفیل کا اپنا ہیٹ کوارٹر ماسکو نیروبی تیونس تہران یہ تیس اشاریہ سات سو اٹھانوے ملین کی جو رقم ہے یہ ٹی اے ڈی اے کی ماد میں ان افسران نے وصول کی ہے ایک سو چونتیس افسران ایک سو چونتیس افسران اور سولہ سال ہو گئے اس کیس کو لٹکے ہوئے کئی ملازمی ریٹائر ہو گئے افسران ریٹائر ہو گئے دنیا سے چلے گئے اور پی اے سی کہہ رہی ہے اور آڈڈ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ غلط ہوا یہ ان لوگوں سے پیسہ جو انہوں نے یہ ایڈوانسز لیے وہ نہ وصول ہوئے نہ ان کے ایڈیسمنٹ کرائی یہ ٹی اے ڈی اے کی بعد جس کی ہم بات کرتے رہتے ہیں نا یہ اس کی میں آپ کو کھانی سنا رہا ہوں تو وہ جو باہر بیٹھے افسران ہیں انہوں نے پاکستانیوں کا تو کیا خیال کرنا اپنے ان کے پیٹ جو ہے وہ بھرنے کو نہیں آ رہے وہ کھا رہے اور آج بھی وہ میں کمیٹی میں دیکھ رہا تو جو لوگ وہاں پہ بیٹھے وہ تھے وزارتے خارجا کے وہ کہہ رہا تھے یہ گپلہ نہیں ہے یہ نان اڈیسمنٹ کا معاملہ ہے آڈٹ والے کہہ رہے ہیں بھائی آپ لوگوں نے اڈوانسز لیے ہے چلے اگر گپلہ نہیں ہے تو نان اڈیسمنٹ آپ اڈیسمنٹ تو کراؤ وزارتے خزانہ والے کہہ رہے ہیں ہم سے اڈیسمنٹ نہیں کرائی گئی اس کے بعد پھر دیکھئے جکارتہ اور منیلہ میں پاکستانی سفارتخانوں کی فروخت کی رسیدیں جو ہوتی ہیں وہ بھی منتقل نہیں کی گئی منیلہ انٹرنیشنل سکور کی فروخت سے متعلق جو رسیدیں تھیں وزارت خزانہ کے فنڈ میں جمع کروانا یہ آج جا کر بتایا جب کبیٹی کے سامنے پیش ہو گئے اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیکرٹری خارجہ سارے کے سارے ڈیفینڈ کر رہے تھے سارے معاملے کو تو خدا کا نام بانے یہ کتابچے ایسے نہیں آ جاتے یہ اس پہ محنت ہوتی ہے یہ ایڈیٹر جنرل کی جو رپورٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کی ڈی اے سی کیا کہتی ہے آپ کے جو اور بہت سارے جو میک بھی ہیں ان کا اس میں جواب آتا ہے لے کر خدا کے لیے یہ جو اربو روپیہ یہ کم از کم صرف تین یا پچار سالوں کا ہے اس میں بھی کم ڈیڑھ سے دو اربو روپیہ وزارت خارجہ کے لوگوں نے چونہ لگایا کینٹینڈر کوئی نہیں قوائد و ضابط کوئی نہیں انٹرنل کنٹرول ان کا بالکل فارق ہے وہ اللہ کے بندوں لوٹ رہے ہو اس ملوک کو ایک طرف کہتے ہیں ایکارمی ٹھیک نہیں ہے جو پیسہ آپ لے لیتے ہیں یہ وزارتیں کہاں بہتری ہے پاکستانی رو رہے ہیں وہاں پہ چیخ رہے ہیں چیخ و پکار کا عالم ہے ان کی کوئی نہیں سن رہا اور ادھر سے آپ یہ بیوروکریسی یہ بابو لوگ آج بھی بابو لوگ چاہے وہ افسرار خواتین ہیں یا میل ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان چوروں کو جو کہ لوٹ کر کھا گئے اور یہاں یہاں تک بات نہیں ہے ایکسیس رنٹ ایک لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ کا ایک معایدہ ہوا ہے ایک بیلڈنگ کی خریداری کے وارے سے اس کا ایک لاکھ پانچ زار رنٹ دینا تھا اس میں زیادہ پیمر کر دی بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ چیزیں ساوی سامنے سامنے آ جاتی ہیں اور پھر یوٹریٹی چارجز ہیں یہ کبو بیش پندرہ سولہ لاکھ افسرار کے ذمہ وہ ہیں پھر ٹیلی فونوں کا استعمال ہے کانٹیکٹ ایمپلائیمنٹ بغیر کسی قائد و ضابط کے آپ کو اچھا لگا کر دیا کیا کہتے ہیں خالا جی کا وارہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو میں تو آج یہ میٹنگ اٹینڈ کی تو اسی وجہ سے رونا دونا آپ کے سامنے اسی وجہ سے کروں گے آپ ویورز آپ لوگ حقیقت جانے یہ بیوروکریسی بھی ایک مافیا ہے جو اپنے خلاف کاروائی جو انہیں دیتا افسر روٹیر ہو گیا افسر دنیا سے چلا گیا پھر وزارت خزانہ بھی ریگولرائز کر دیتی ہے تو یہ آج کی کہانی تھی آنے والے جو پروگرامز ہوں گے میں آپ کو اس طرح کی چیزیں بتاتا رہوں گا سیاستانوں سیاستی خبریں بہت آپ کے پاس ہم شیئر کرتے ہیں ان بابو کی کرپشن بھی تو آپ کے سامنے لانی ہے وہ بھی تو آپ کو بتانی ہے اور انشاءاللہ بتاتے رہیں گے نیوز ٹو یو کو دیکھیں شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں بہت شکریہ